اللہ سبحانہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اسی نے ہمیں پیدا کیا جس طرح ہر چیز کی پیدائش کے بعد اسے ایک خاص کام میں لگایا گیا یا اسے ایک خاص مقصد کی تحت پیدا کیا گیا اور اس کا وہ مقصد اس کو بتا دیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تصویح کا طریقہ معلوم ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کے طریقے ہمیں انبیاء کے ذریعے بتا دیئے جن میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہمیں مکمل طور پر پوری طرح وضاحت کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی چونکہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے اس لیے ہمیں عبادت کے طریقے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت نمازیں جو ہم دن میں پانچ مرتبہ ادا کر رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا کیا؟ کہ کیا واقعی؟ صحیح طور پر ادا کی؟ وقت پر ادا کی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوشو خضو کے ساتھ ادا کی یا نہیں اگر کسی کی نمازیں درست ہوں گی تو اس کے باقی سارے آنوانی اپنی جگہ پر آ جائیں گے یعنی باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا لیکن اگر نماز درست نہیں تو باقی عامال پائدہ نہ دے گی اس لئے ہم سب کو اچھی طرح نماز کے طریقے کو سیکھ لینا چاہیے نماز میں پڑھتے کیا ہیں اس کی عبارت درست پڑھنی آنی چاہیے نماز میں ایکشنز کیا ہیں وہ صحیح طور پر کرنے آنے چاہیے اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا میار کیا ہے اور وہ ہے کہ ہماری نماز باطلی طور پر بھی اور اگر نہیں تو اس حد تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نماز آپ کی نماز کے قریب ترین ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتو مولی اصلی تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یعنی یہ میار بتا دیا گیا کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ ایسی نماز جائیے جیسے ایک سمپل دیا جاتا نا یا تمہیں اس کے اوپر آرڈر ملے گا اگر وہ سمپل کے مطابق نہیں چیز لاتا تو اس کا آرڈر کیسل کر دیا جاتا ہے یا اس کو دیا ہی نہیں جاتا اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں مسلسل ساری زندگی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس معاملے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی یا مجھے آتی ہے یا میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں نہیں ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن جو کامیابی کا میار ہے یا کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور پھر نماز میں خوشو خوشو اختیار کرنے والے ہیں قرآن مجید کھولتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس میں کوئی شخص نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی پہلے کرنے کا کام جو ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا وہ کیا ہے نماز کی ادائیگی درست ادائیگی اور پھر آخر میں اس کے فرمائے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئیوی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانو والے ہیں تو دویا کامیاب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں سورة المؤمنون کی پہلی آیت میں فرمایا یقینا فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو خوضو اختیار کرتے ہیں اس کے برعکس اس کے اپوزٹ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کے لئے وعید بھی بتائی گئے ان کو دھمکی بھی دی گئے سورة المؤمن آیت نمبر فور ٹو سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ہلاکت ہے بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے کس قدر ڈگنے کی بات ہے ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی اور جیسے بھی پڑھے بس تھی کہ ہم نے پرزدہ کر لیا لیکن یہاں غلط طریقے سے پرزدہ کرنے والوں کوئی پکڑا جا رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کون ہے وہ مسلین کون ہے وہ نماز پڑھنے والے وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں الَّذِينَهُمْ يُرَاؤونَ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں دکھاوا کی نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہوں تو اچھی پڑھتے ہیں اکیلے میں ہوں تو اللہ سے نہیں شرماتے اللہ سے نہیں رکھتے اور جیسے دل جائے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں منافقیت کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّلَاتِ قَوْمُ قُسَالَ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے سُس لی کے مالے کھڑے ہوتے یعنی ان کی نمازوں میں کوئی چستی کوئی ایکٹیونیس کوئی شوق کوئی محبت کوئی روحانیت کچھ نہیں ہوتا بس وہ جسے فضل کی نماز ہے تو اٹھے آدھی آنکھیں کھلی آدھی بند ہم جلدی سے نماز پڑھ کے دوبارہ بس کرو یہ کیسی نماز ہے سُس لی کی نماز ہے بھی کس نے آپ کو کہا تھا رات اتنی دیر تک جاغو کہ تم صبح اڑھنا سکو اور تمہاری نماز میں یہاں بھی یہ فرمائے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں یعنی اگر اول تو نیک کام کرنے کو ان کو دلیلی چاہتا اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوا کا کرتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا یعنی ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی یہ ہے ان کی مشکل اور یہ منافقین کی بات بتائی گی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبح رو تعالیٰ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم بھی اسی لی دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں قرآن مجید میں آتا اقیم الصلاة الی بکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اور اگر ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے تو نماز قائم نہیں ہوئی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی نماز کس طریقے پر پڑھتے ہیں کیا واقعی اس میں خشو و خضو ہے یا نہیں تو آج میں انشاءاللہ چند باتیں اچھی نماز کے بارے میں کروں گی جس میں خصوصی طور پر خشو و خضو پائے جائے کیونکہ نماز قائم کرنا ایک چیز ہے اور نماز میں خشو اختیار کرنا دوسری چیز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشو کا مطلب کیا ہے یعنی نماز میں خشو خشو ہے کیا جو میں اختیار کرنا ہے خشو دراصل ایسی کیفیت کا نام ہے ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کہ انسان دل کی آجزی اور انکساری اور ہمبلنس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا کہ یہ محسوس ہو کہ بندہ اپنے عظیم الشان رب کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے کہ یارم میں کچھ نہیں I'm nothing تو ہی ہے سب کچھ ساری بڑائی تیرے لیے ساری خدرت تیرے لیے سارا علم تیرے پاس میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو ایک فقیر آجز بندہ ہوں اگر نماز کے اندر واقعی یہ آجزی نظر نہیں آتی اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے کم ہونے اور رب کی عظیم ہونے کا احساس اور ہر چیز سے بڑھ کر عظیم ہونے کا احساس ہو تو ایسی نماز میں خشو نہیں ہوتا اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا ابا وستقبرت اور تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا بہرحال اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے میرا یہ مقام گل گیا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے فوراں محلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دی جائے تاکہ میں انسان اور انسان کی اولاد کو بھٹکا ہوں اور اسی موقع پر اس نے کہا تھا میں ان کے آگے سے بھی آنگا ان کے دائیں طرف سے آنگا ان کے بائیں طرف سے آنگا اور ان کے پیچھے سے آنگا اور تو ان کی اکثریت کو شکر بزار نہیں پائے گا اور یہ جو کیفیت ہے آگے سے آنے کی دائیں بائیں پیچھے یہ ہر نماز میں آپ حسوس کر سکتے کہ شیطان ہر طرف سے آنگا آپ کو مختلف طرح کی خیالات ڈالتا ہے اب اچھو ہوتا کہ اب شروع کیا کوئی بات دل میں آئی آپ نے اس کو جھٹکا اور پھر لگے پڑھنے دو لفظوں بھی پڑھے نہیں تو ایک اور بات آگی اچھو اس کو جھٹکا نہیں تو دوسری ایک اور آگی اس کو نہیں تو تیسری ایک اور آگی اور اتنے میں آپ کے رکوع کا ٹائم ہو گیا وہاں کچھ نئے سلسلے شروع ہو گئے اور سجدہ کیا تو کچھ اور اور اس طرح انسان مسلسل ایک سٹرگل میں اور ایک جد و جہد میں رہتا ہے اور بعض اوقات تو اسے بھول بھی جاتا ہے کچھ نے جد و جہد کرنی اور اس پر کیا کیا حملے ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں یاد کر رہا باقی دنیا کے ہر چیز کو یاد کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے اس لیے ہمیں بارہا اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہئے کہ ہمیں اپنی نماز کو بہت امدہ طریقے سے پڑھنا ہے عثمان بن عبالعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور قرآت کے درمیان ہائل ہوتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لمبی صورت شروع کرتے ہیں اور وہ صورت جو ہمیں فر فر آتی ہے وہ بھولنے لگتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانے تین مرتبہ تھوک دیا کرو صدقار دیا کرو پس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا اس کے بعد وہ نہیں بھولے اس سے کیا پتک کرتا ہے کہ شیطان تو آئے گا آگے سے پیچے سے دائم بھائے ہر طرف لیکن ہمیں اس کے مقابلے کے لیے اپنے رب کی پناہ لینی اپنے رب سے مدد لینی دیکھیں کہ ایک ہوتا وہ شخص جس کا آپ مقابلہ کر لیتے ایک ہوتا جس کا آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسری کی ہلپ چاہیے تھی مدد چاہیے تھی تو بندوں میں سے تو کوئی نہیں شیطان کو پکڑ سکتا اللہ ہی کو اس پر کنٹرول تو انسان اللہ کی پناہ لے اللہ کی مدد لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہے طریقے کو مطابق نماز کے اندر ہی تین دفعہ بائیں طرف روح کر کے صدقار دیں تو وہ دور ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خشو ختم ہوگا حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشو والا آدمی نظر نہ آئے گا یعنی اس طرح ختم ہو جائے گا خشو نمازوں میں سے کہ لوگ نماز پڑھتے تو نظر آئیں گے لیکن ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگے گئے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ معلوم ہیں ہم سب فارملی جا کے دل میں پانچ بار اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی کو معمولی حصیت ہو نہیں کسی بڑے انسان کے سامنے وہ جاک کھڑے تو ہمارے دل میں در ہوتا ہے اللہ کے سامنے اتنے نہیں در ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی اور جیسے دل چاہتا کبھی کسی چیز کو دیکھنے لگتے ہیں کبھی کچھ سننے لگتے ہیں کبھی سوچنے لگتے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہیں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں ہر محفل کے ایک تقاضہ ہے اسی طرح نماز کا بھی اور نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ایک تقاضہ ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم سے مطالبہ کیا گیا خشوع کا جس کا معنی ہوتا ہے دب جانا چھک جانا اپنی آجزی اور انتصاری کا اظہار کرنا تو قرآن مجید میں خشوع کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں مثلا سورة تاہہ میں آتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسَا الرَّحْمَانِ کے آگے سب آواز دب جائیں یعنی اس وقت قیامت کے دل حقیقی معنی میں لوگ اللہ کے آگے دبے پھڑے ہوگی اس منظر کو یاد کر لیا کرے کہ خیامت کے دل میں میں کیسے کھڑا ہوں کہ آج بیسے ہی ہو پھر اسی طرح پیغمبروں کی صفت یہ بتائی گئی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لئے آجزی کرنے والے تھے اللہ کے جو مقرب نیک بندے ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے اسی طرح سورة البخرہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ یہ نماز یقیناً بہت بھاری ہے بہت بڑی ہے مگر آجزی کرنے والوں پہ نہیں ان کو نماز مشکل نہیں لگتی بلکہ وہ اس میں انجوا کرتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنا وہ گزر گیا تو خشوع کا بیسے کاری مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے نماز میں آجزی سے کھڑے ہونا پوری طرح عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ فرما بداری کے ساتھ کیونکہ اسی میں ہماری فلا ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے یہ کس وقت آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آجائے کہ اللہ سبحانو تعالی بڑا ہے بہت بڑا بہت عظیم ہے میرا رب اور میں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسی لئے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان پہ پیش کیا یہ کلام تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور سورة الحشر 21 میں آتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقین اللہ کے در سے اسے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے تاکہ غوروں بکرتے ہیں کہ اللہ کا کلام پہاڑ میں تو اتنا بھاری تھا اور ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یعنی ہمارے کام میں جھنگو نہیں ریکھتے اور ہمارا دل ڈرتا ہی نہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی حیبت اور خوف اور روب اللہ کا آتا ہی نہیں اس کے مقابلے میں بندوں کا روب اور بندوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کا ذکر سنتے ہی کام پھٹتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قیفیت پیدا ہو جاتی تو ہمیں ان قیفیات سے اپنا آپ کا جائزہ لینا چاہئے کہ کیا واقعی ہمارے اندر ایسی قیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ نماز ہو یا غیر نماز اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہمارا لباس دیکھتا ہے نہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے بلکہ وہ ہمارا دل دیکھتا ہے اور ہمارے عمال دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا یعنی ہماری نماز کیسی ہے ظاہراں اور ہمارے دل کی قیفیت کیا یعنی دو چیزیں اللہ تعالی دیکھتے ہیں ایک ہمارا ظاہر کیسا یعنی ایکشن کیسے کر رہے ہیں پروپر ہیں کے نہیں اور دوسرے یہاں کیا ہے دل میں کیا ہے اس کی قیفیت کیا ہے کیا باتیں سوچ رہے ہیں خیالات کیا ہے نماز میں اس لئے اس کی بہت حفاظت دونوں چیزوں کی کرنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں کیا فرق پڑھتا باری دوپڑھتے پہ پڑھ لو کیا فرق پڑھتا آدھا سار ننگا ہو کیا فرق پڑھتا بار بار اسے ٹھیک کر لو کیا کہ کپڑھتا خوبصورت پہن کہ اللہ کے سامنے کھڑھونا چاہیے ٹھیک ہے قرآن میں جید میں آتا ہے ہر نماز سے پہلے اپنی زیب و زینت افتیار کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قسم کی زیب و زینت جو نماز میں خلل ڈال دے ایسا زیور ہویا ایسا کپڑا ہو جس کو پہن کے انسان سیلپ پانچس رہ اور نماز کی طرف توجہ نہ جائے یا نماز میں خلل ڈال دے تو وہ کس کام کا جس نے ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا دیکھنی رہا ہے تو اس کو پسند بھی نہیں کہ دو چیز ہمیں اس کی رہ سے دور کریں اب یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر خشو ہوتا ہے نماز میں تو کیا پائدہ ہے اور نہیں ہوتا کہ نقصان کیا یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے چاہے تو خشو پیدا کریں نہیں تو نہ کریں نہیں کریں گے تو اس کا بھی انجام آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْنَ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَنْ صَلَاتِهُمْ سَاہُمْ اور دوسری طرح منافقین کی نماز کہ اِذَا خَامُهُ لَسَّلَاتِ خَامُهُمْ قُسَالَ اور پھر کامیاب لوگوں کی صفت کیا اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهُمْ خَاشُمْ تو اس لئے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے تو ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہوگا لازمی طور پر کرنا ہوگا جس صورت بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے وہ فرماتے ہیں وَيَخِرُونَ لِلْأَدْقَانِ يَبُقُونَ وَيَزِيدُمُ یعنی جھک جاتے ہیں وَيَبُقُونَ اور رونے لگتے ہیں نماز کے اندر اور اس جھکنے اور رونے سے يَزِيدُمْ خُشُوا ان کی نماز کا خشو بڑھ جاتا ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خشو کہتے کس کو ہیں ایک ہے نماز کے اندر جھکاؤ ایک ہم نماز بڑھتے ہیں یوں کر کے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ ہم سر جھکائے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں ہم گنیں آج تک ہماری کتنی نمازوں میں آنکھوں سے آنسو آئے ہیں کیا ہم دن میں کم از کم ایک نماز میں روتے ہیں جسٹ ون کوئی ایک آج کی نماز توچی ہے جس میں ہم روئے ہوں ہمیں کیوں نہیں رونا آتا کیونکہ اللہ کا ڈھر نہیں ہے اللہ کی عصمت ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے ہم صرف فرض ادا کرنے ہانہ پوری کا کام کرتے اور بعضوں پر تو اس میں بھی سستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑے خشو و خضو کے ساتھ متوجہ ہو کر تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی یعنی اتنا زیادہ پائدہ ہے ایسی نماز کا ایک اور جگہ پر فرمایا پانچ نمازیں فرض ہیں جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا وقت پر نماز ادا کرے گا اتمنان سے رکوع کرے گا نماز میں خشو و خضو اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا یعنی جو اچھی نماز پڑے گا اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ اگر نماز میں خشو نہیں اور اللہ کی طرف توجہ نہیں تو پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے چاہے تو بخش دے اور چاہے تو نہ بخشے پھر اسی طرح ابن کسیر کہتے ہیں نماز میں خشو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا دل نماز کے لیے پارے ہو یعنی دنیا کے باتیں چھوڑ کے نماز کی طرف توجہ کرے نماز میں مشغول ہونے کے باعث باقی ہر چیز کا خیال چھوڑ دے کہ بھئی یہ تو میں نے نماز ٹائم ہے میں اور باتیں نہیں سوچ سکتا اور نماز کو باقی سارے امور پر ترجیح دے اس وقت اسے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں حاصل ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے یعنی انہیں نماز پڑھ کے ایک خاص قسم کی تسکین حاصل ہوتی ہے اور ویسے ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ ہم عبادت کس طرح کریں انت عبداللہ کہ انکترہ خشو کیسے آتا ہے کہ اب نماز میں ہم یوں محسوس کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہے یعنی اس کی پریزنس ضرور فیل کرو کہ وہ دیکھ رہے اس کی نگاہیں مجھ کے جو ہی تمہیں خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے تو آپ فورم ٹھیک ہو جائیں گے جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے نماز لوگ دیلی ڈالی پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی آجائے کاملے میں تو کیا کرتے ہیں کانشس ہو جاتے ہیں تو بٹا ٹھیک کرنے لگتے ہیں بلکل ایکٹو ہو جاتے ہیں یہ تو بندوں کی نماز ہونے تو جو اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے اس کو یہ خیال جو ہی آتا ہے کہ میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے وہ جو ہار ڈیلے یا سستی کی بھی ہوتی وہ پاراً الیٹ ہو جاتا ہے اس کا دل بھی حاضر ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت لانا ضروری ہے اور یہ بھی آت رکھئے کہ نماز کی قبولیت خشو پر ہی منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا عجر مختلف ہوتا ہے دسوہ حصہ نوہ حصہ آنوہ حصہ ساتوہ حصہ چھتا حصہ پانچوہ حصہ چوتھا حصہ تیسرا حصہ یا آدھا حصہ اور کوئی خوش قسمت ہو جس کو نماز کا پورا حصہ ملی ہم تو صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ پڑھتے لینا اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم مسئلہ نماز پڑھنے لگے اتنے بھی کوئی آگیا تو ہم عام طور میں کیا کہتے ہیں تم بیٹھو دو منٹ میں نماز پڑھ کے آئے جلدی سے وہ پڑھ کے آئے یعنی تم میرے لئے امپورٹنٹ ہو اور اللہ تعالیٰ میں بجل جی سے حاضری لگوا کے آؤ کہ ہماری نماز کیسی نماز ہوتی کس قسم کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے نہ آنے والے اب ہمارے نون مسلم پرائٹس تو نہیں آتے ہمارے پاس یہ بھر والے ہمارے مسلم ہی ہیں لیکن آخر کیا ہو جائے کہ ہمیں سکھا رہے کہ یہی کہہ رہا نظر آتا ہے تم بیٹھو بس میں ابھی آئی تو دو رکھتے پڑھ کے بھاگ گیا ہوں حاضری لگوا کے آئی بس بیٹھو بٹھ اور پھر اس کے بعد گنٹوں بیٹھتے ہیں پھر بیچ میں نماز آئے ہیں پھر گیا پھر دو منٹ دو منٹ کی نماز کیونکہ اللہ کی قیدر نہیں ہے اس کے مقابلے بندے زیادہ پہنے اور تقوی اور خوشو کہاں ہیں دل کے اندر ہوتا ہے ایک صاحب علم نے کسی کو کندے جھکائے دیکھا سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے کھلا خوشو یہاں ہوتا ہے نہ کہ کندوں میں کیا مطلب کہ صرف ظاہری صورت بنا کے ایسے مسکین شکل بنا کے کھڑے ہونا بھی فائدہ نہ دے گا جب تک دل ساتھ حاضر نہ ہونا اس لئے ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے ہماری نماز کے ادر خوشو پیدا ہو جائے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے خوشو ختم ہو تو آئیے دیکھیں ہوں وہ کونسی چیزیں ہیں جو خوشو بٹھاتی ہیں اور کونسی ہیں جو گٹھاتی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی سے باہر کریں سب سے پہلے اللہ کی معرفت جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اتنا اللہ کا ڈر ہوگی جتنا اللہ کا ڈر ہوگی اتنی نماز اچھی ہوگی پھر اسی طرح اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو اپنے خوشو عطا فرما پھر اسی طرح نماز کا ثواب معلوم ہونا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک خورشتہ ہر نماز کو پکارتا ہے اے آدم کی اولاد اپنی اس آگ کی طرف اٹھو جسے تم نے جلایا ہے اسے بچھا ڈالو یعنی ہر دو نمازوں کے بیچ میں انسان پر ایسے سے گناہ ہو جاتے ہیں کبھی سٹنگ سلپس ہوتی ہیں کبھی اور کسی کا دل دکھا دیتا ہے کہ وہ اس کے لئے آگ بڑھکا دیتے ہیں تو نماز جب اچھی طرح انسان پڑھتا ہے تو جا کے اس آگ کو بچھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ ہم لاکر اس کے دونوں کندوں پر رکھ دیے جاتے ہیں یعنی بچھلی نماز سے اب تک جو غلط کام کیے وہ سارے لاکر یہاں رکھ دیے جاتے ہیں کندوں پر ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس لیے ہم اس پر یقین لگتے ہیں کہ جب بندہ ربو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ بیچے گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خشوق حضور لانا ہے نماز میں تو اول وقت نماز پڑھیں جس وقت انسان پوری طرح حاضر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اچھی طرح حضور کرتا ہے پھر مسجد کا راستہ نکلتا ہے یعنی مسجد کے راستے پر چلتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے ایک گناہ ماف کیا جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لئے براور دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلحے پر بیٹھا رہے کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور جب تک تم انتظار کرتے رہو گوئے تم نماز ہی میں مشغول ہو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ خشوق کے لئے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے تھوڑے در اچھی طرح اتمنان کے ساتھ انسان تیاری کرے اور جب ختم ہو جائے نماز تو پھر تھوڑا اتمنان اور سکون کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پائنٹ کر دیتے ہیں وہ اس کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گوشو خضو کے لئے ضروری ہے کہ جسمانی نظافت، طہارت، صفائی ستھرائی کے خیال رکھا جائے اور ایسی تمام چیزوں سے مثلا ایسی چیز کھانے سے پریس کیا جائے جس سے انسان کی توجہ دل کی طرف ہونے کی بجائے پیٹ کی طرف ہو اسی طرح محول اور موسم ایسا ہونا چاہیے کہ جو کنڈیوسف ہو انسان کے لئے سہولت پیدا کرنے والا ہو نہ کہ آپ ہیں جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے یا شور انگامہ ہو رہا ہے وہاں جا کے مسلحہ بچھانے اور آدھی لوگوں کے باتیں سنیں اور آدھی نماز پڑھیں اس کا بھی فائدہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے لئے طہارت کا اچھا انتظام کریں مثلا مسواق کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسواق کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کی قرآت سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا مو اس کے مو پر رکھ دیتا ہے پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے مو سے نکلتا ہے پرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے لہٰذا تو قرآن کے لئے اپنے مو پاک رکھ یعنی جب انسان نماز میں قرآن پڑھتا پرشتہ بالکل ساتھ آ جاتا ہے مو لگا لیتا ہے اور پھر جو قرآن ادھر سے نکلتا ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح سمیٹ کے لے جاتا ہے پوری طرح ریکارڈ کر کے پوری طرح محفوظ کر کے لیکن اگر مو سے سمیل آ رہی ہے پیاز کی لسن کی اور چیزوں کی یا ویسے ہی سانس میں بو ہے کبھی تحانی نہیں کیا مسواک کرنے یا برش کرنے کو نماز میں کھڑے تو پرشتہ اس بو کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے اس لئے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے دانس ساکھ ہیں یا نہیں یا ہمارا میدہ تو نہیں خراب کی جس کے وجہ سے سمیل جو ہے وہ ہر سانس کے ساتھ باہر آ رہی ہے تو وہاں پرشتے آئیں گے پھر اسی طرح لباس باپردہ ہو ساتھے ہو پاک ہو کیونکہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور جیسے عورت کی نماز ہے تو اس کا کوئی بال ننگا نہیں ہونے چاہیے اس کے کان ننگے نہیں ہونے چاہیے اس کی گردن ننگی نہیں ہونے چاہیے اس کے ہاتھوں کے علاوہ باقی بازو وغیرہ ننگے نہیں ہونے چاہیے اس کے ٹکنے ننگے نہیں ہونے چاہیے تو آپ دیکھیں کہ جب یہ سب کچھ صحیح طور پر ڈھکا نہیں ہوتا تو نماز آپ پڑھے بھی تو اس میں کچھ وغضو نہیں آتا آئے بھی تو اس کا فائدہ نہیں کیونکہ آپ نے شرائط پوری ہی نہیں کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں اتمنان ہو سکون سے نماز پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے یعنی جسے مردہ دانا چننے کے لئے ٹھونگے مارتا ہے اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو خجورے کھاتا ہے اور یہ خجورے اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی کبھی آپ بہت بھوکے ہوں تو ایک خجور کہے تو اور زیادہ بھوک لگ جاتی ہے ایک اور کہے تب بھی آپ کو بنتا کچھ نہیں نظر آتا تو ایسے ہی اس شخص کو نماز پڑھ کے بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے پھر نماز میں موت کو یاد کرنا یہ بھی خشور میں اضافہ کرتا ہے سنال ابن ماجہ کی روایت ہے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اسے الودائی نماز سمجھ کر پڑھو تو شاید یہ میری آخری نماز ہو یہ کوئی پتہ نہیں کہ ان دو نمازوں کے بیج میں کیا گزر جائے انسان پر پھر قرآن مجید کی آیات اور عذکار پر نماز میں مورو پہ کر والذین اذا ذکروا بی آیات ربیہم اور جب انہیں ان کے ربی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندے ہو کر نہیں گلتے یعنی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں مورو پکر کرتے ہیں پھر حسب ضرورت جواب بھی دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے نماز میں تو جہاں اللہ کی تصمیح آتی تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہیں الحمدللہ کہتے ہیں کہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں پھر اسی طرح ہر آیت پر رکنا جب بہت تیز ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر بھی خوشونی آتا جیسے ہر آیت کے بعد رکے یعنی یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدینیہ کا نام ایک ہی سانس میں ساری آخر تک پڑھتے ہیں اس سے خوشونی آتا ہے کیونکہ ساری انرجی کے اس پر لگت ختم کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا قرآن وہ آدمی پڑھتا ہے جس کو تم قرآن پڑھتے میں سنو تو تم کوئی یقین ہوگئی آدمی اللہ سے دھر رہا اس کے دل میں خدا کا خوف وہ قرآن سب سے اچھا پڑھا ہوا پھر اسی طرح نمازی جو ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا جواب دے رہا ہے تو وہ توجہ سے بات کرے اللہ تعالیٰ سے کیسے آپ کوئی سے بتائیں اللہ جواب دے رہے ہیں جی ہاں یعنی اگر آپ کسی سے مثلا میں آپ سے بات کریں اور مجھے یہی نہ بتو میں کیا کہہ رہے ہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنو اور اس کا جواب دے رہے ہیں اور سورت خاطر میں ہم کیا کہتے ہیں دعائی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیستجی بھولی ہو بھی میری بات مانے یعنی انٹریکٹیو ہو انٹریکٹیو رسیٹیشن اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سمجھ بھی آتی ہے سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کیا انٹریکشن ہو جس کی بات انسان کو سمجھ نہیں آتی اس سے تو کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت اپنے رب تبارک و تعالی کی مناجات کرتا ہے یعنی اس سے سرگوشیاں کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے پھر اسی طرح نماز کے اندر دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں خوب دعا کیا کرو کیونکہ یہ اس لائف ہوتی ہے کہ تم سے قبول کر لی جائے سجدے میں دعایں قبول ہوتی ہیں اس لئے اس میں مصمون دعایں یاد ہونی چاہیے اور وہ پڑھی چاہیے پھر اسی طرح نماز میں خشو کب ختم ہوتا ہے جب لوگ آگے آ جاتے ہیں یا کوئی باتیں بہت کر رہا ہوتا ہے تو آگے آنے کا ہمیں گھرمہ سکھایا گئے کہ اپنے سامنے سترہ رکھو اس سے فوکس کرو گے سترہ کیا ہے کہ کم از کم دو بالش چیز اس طرح کی وہ کہ جو آگے رکھی بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑے تو اس کے قریب کھڑا ہو نمازی اور سترے کے درمیان سے شیطان نہ گزر پائے یعنی سجدے کی جگہ تک ہی سترہ ہو یعنی یہ نہیں کہ میں نماز یہاں پڑی تو میں کوئی اچھا وہ جو کرسیاں پڑی ہیں وہ میرا سترہ ہے یہ نہیں ہوتا سترہ جہاں جہاں نماز کی حد ختم ہو رہی ہے وہیں پر سترہ رکھا ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تشہد میں انگلی پر نظر رکھنا عام نمازوں میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یعنی رکوع قیام بغیرہ کے وقت اور جب اتحیات ہو تو اس انگلی پر نظر رکھنا جو پھن رہی ہو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی یعنی اتحیات میں آپ کی نظر انگلی پر ہوتی تھی اور اس سے آگے یوں نہیں جاتی تھی یا ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے اس سے وہ خشو میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا پھر صورتوں اور آیتوں اور اذکار کو عدل بدل کے پڑھنا ہر نمازوں کو اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا وہ بھی پڑھ لیں بے شک وہ بہت زبردست صورتیں کیوں منع کروں میں ضرور پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور صورتیں بھی پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نماز فجر میں آپ دوال مفصل صورتیں پڑھتے صورت قاف سے صورت زلزال نماز زہر اور اثر کی پہلی دو رکعت میں پندرہ سے تیس آیتیں پڑھتے تھے نماز مغرب میں قصار مفصل چھوٹی صورتیں پڑھتے جیسے صورت المرسلال نماز عشاء میں اوسات مفصل درمیانی صورتیں پڑھتے جیسے صورت الانشقا نماز تحجد میں خوب لمبے لمبے قرآت کرتے جیسے صورت البقرآل عمران اور النساء ایک رکعت میں پڑھ جاتے بازوکار اتنی طویل قرآت ہوتی اسی طرح رکوع قومہ تشہد ان سب میں آپ مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے اگر تلاوت کرتے ہو بیچ میں سجدہ تلاوت آ جاتا تو سجدہ تلاوت بھی کرتے اس سے نماز کا خوشو ختم نہیں ہوتا پھر اسی طرح نماز کے آخر میں جو دعائیں ہیں ان میں بھی شیطان سے بچنے کی دعا بڑی ناسک کی ربی اعود بکا من حمزات الشیعاتین وعود بکا ربی ایہ درون پھر نماز کے بعد انسان غور کرے کہ کیا میری نماز میں خوشو تھا اور اس کے لیے اسی جگہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرے جو مسنون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مارا کرتے تھے اللہم آینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ تم میری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر کہ میں جو بھی عبادت کروں وہ بہت ایکسیلنٹ ہو کہ لوگوں کو آپ نے دیکھو کہ وہ گھر بناتے ہیں تو صاف سترہ خوبصورت کپڑا پیندے ہیں تو بہت دوردست ہر چیز ان کی بہت طریقے سے ہوتی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نماز بھی بہت خوبصورت بنانے پھر اسی طرح کچھ چیزیں جو نماز میں خلل ڈالتی ہیں ان سے بچنا چاہیے مثلا اگر آپ کو وضوع ٹوٹنے والا ہے تو آپ کے نہیں نہیں میں نماز پوری کرلوں 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 اور آپ کو باشرم جانے اور باشرم جانے کے بجے آپ مسلحے پہ آکے کھڑے ہو جائیں کہ جلدی سے میں سنت پڑھ کے پھر چلی جاؤں گی تاکہ دوبارہ وضوع نہ کرنا پڑے تو یہ چیز بھی خوشوی میں خلل ڈالتی کتنی دیر لگی گی اگر ہم غور کریں نماز کے علاوہ وضوع بہت مشکل کام ہے اگر ہم غور کریں تو کتنی دیر لگتی اور اس کے فائدے کتنے ہیں سارا گرد و مباد گل جاتا سارے مسام کھل جاتے ہیں انہیں کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لئے ایک ایسا طریقہ رکھا وانا ہم غد تو اجاد نہ کر پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو کھانا سامنے ہو تو پھر بھی نماز نہ پڑھ کیونکہ سارا دھیان کس میں ہوگا کہ یہ جو دوسرے کھانے ہیں وہ میرے سے کبھی کھا جائیں گی اور وہ پریشانی کی حالت میں رہے اور نماز میں توجہ نہ کریں آپ نے فرمایا لا يسلی بحضرت التعام کھانے کے مبودگی میں نماز نہ پڑھ جائیں پھر یہ دیکھنا چاہیے انسان کو کہ وہ کونسی چیز ہے جو مجھے نماز میں مشغول کر رہی تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جیسے سامنے اگر کوئی کارپٹس ہیں یا کوئی ایسے کڑھائی والی چیزیں ہیں کوئی کشنز ہیں جن بکہ برائیڈری ہوئی بھی ہے اور آپ اسی زگزیر میں کھو جائیں کہ یہ کیا بنا ہوئے تو ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے پلین جائے نمازیں ہونی چاہیے حضرت عائشہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جس انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لئے لٹکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقشدہ تصاویر برابر میں ہی نماز میں خلل انداز ہوتی رہی یعنی قبلہ رکھ کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل پڑے پھر اسی طرح خود اپنے کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے ہونے چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھائی اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا آپ نے فرمایا اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور اسے سادھی چادر لیاؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جن سے نماز سے دھیان ہٹ کے تو اس کپڑے یا اس کے اندر جو پھول بوٹے بنے میں ان میں غور پکر میں نماز ساری چلی جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے والے اور باتیں کرنے والے کہ پیچھے نماز نہ پڑو کیونکہ آپ دیکھیں نا امام صاحب کھڑے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں مقتدی پیچھے کھڑے ہیں وہ چھپ ہوتے پھر یہ نماز شروع ہو اب ان کو دیکھ دیکھے ان کا بھی موڈ بگڑ چکا ہوگا تو وہ پھر نماز کا خشوب تاثر ہوتا ہے ہر کام اپنی جگہ پر اور اپنے وقت میں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سونے والا یعنی جس کو ہوشی نہیں ہے کوئی رشے میں ہے یا ویسے سو رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیا بول رہا ہے وہاں بھی نماز بنا کی گئے پھر نماز کے دران کنگریاں نہیں سیدھی کرنی چاہیے یہ نماز بار بار تیاری کرنی چاہیے یا دوبٹہ یا جناب یا کپڑا ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی خشوب خضون خلال دالتی پھر بہت اوچھی تلاوت نہیں کرنی چاہیے اور بہت دل میں نہیں کرنی چاہیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سننے کے لئے متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں کتنی بڑی محرومی ہے حضرت عاشر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمائے یہ تو چوری ہے جو شیطان بندی کی نماز سے لے لیتا ہے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف مت اٹھائے خطرہ ہے کہ اسے اچھڑ نہ لیا جائے تو منع کیا کہ تمہارا ہونا چاہے لیکن اسے حکمت ضرور کوئی ہوگی پھر یہ ہے کہ نماز میں ہر جگہ نہیں دھوکنا چاہیے پھر نماز میں جلدی نہیں ہونی چاہیے جلدی جو ہے یہ خوشو خضو کے خلاف ہے پھر نماز میں جماعیاں لینا بلا وجہ چی کے مارنا اور خانسی خانسنا ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں انسان کی تو خانسی کنٹرول کرتے کیوں اور یہ ہے کہ دوسرے کی جس کے پاس بیٹھے اس کے لئے ٹھیک نہیں یا تو ہم کس سے پھر ملتے نہیں اس دوران جب ہمیں خانسی یا پھر اگر ملے تو ہم سوری کرتے ہیں معذرت کرتے ہیں اور ایک طرف جا کے خانس لیتے ہیں کیوں؟ اس کے احترام میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کتنا بھی احترام نہیں کہ ہم نماز اپڑے اور خانسی نہیں بھی آرہی تو خانس رہے خانس رہے تو یہ سب شیطانی حربے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے یعنی اللہ کی یاد سے پھر اس سے جمعی آرہی ہے تو اس کو حقل بسا روپنا چاہیے پھر نماز میں کولے پہ ہاتھ رکھ لینا یہ بجائے اس کے کہ انسان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے یا رکو پراپر طریقے سے کرے وہ کیا کرے؟ یوں کر کے کھڑا ہو جائے یہ کولے ہوتا ہے ان پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے یہ ایک بہت ریلیکسنگ پوزیشن ہوتی ہے تو نماز میں اس طرح کرنے سے منع کیے گئے پھر جانوروں کی مشابہ تختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کتے کی طرح نماز میں پڑے کہ اس کے ہاتھ آگے زمین کے ساتھ پھولے ایسے لیٹے میں یعنی اٹھائے کیونکہ جب لیٹ کے پڑتے ہیں تو وہ خوش ہوئی نہیں آتا پھولی طرح اسی طرح فرمایا کہ نماز میں کبھے کی طرح ٹھونے مارنے سے یا جانور کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے اس سے منع کیا گیا جگہ بدل نہیں چاہییں پھر اسی طرح ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی اور تین سے منع کیا نمبر ایک مرخ کی طرح ٹھونے مارنے سے کہ نماز زندی پڑھنے سے نمبر دو کتے کی طرح پاؤں آگے پسار پر بیٹھنے سے اور نمبر تین لومڑی کی طرح بار وائے در در دیکھنے سے سب جانوروں سے تشبیح دی گئی پھر آپ دیکھیں کہ جو خشوہ ہے اس سے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس کے عبادت سے وہ قبول ہونے لگتی ہے تو وہ دلیا کے بہت سے جنجٹوں سے آزاد دی جاتا ہے اور اصل بات یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالی سے خوب خوب دعا کرنی چاہیے کیونکہ دل ہمارے ہاتھ میں نہیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر وہ ان کو سیدھا رکھے گا تو انشاءاللہ ہم بھی سیدھے رہے گے لیکن اس کے لئے ہمیں اپنی تڑپ ظاہر کرنی چاہیے اللہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اس طرح جیسے تو پسند کرے تو مجھے وہ سکھا دی انشاءاللہ اللہ تعالی سے کہا دے گا اسی طرح دعائیں مانگی چاہیے کچھ اور دعائیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانتے اسے خالی دل نہ بھرنے والے نفس اور قبول نہ ہونے والی دعا سے تیری پناہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان بری آتوں سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لیجئے ایک اور دعا ہے ربی اعنی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وانکرلی ولا تنکر علیہ وحدنی ویسر الہداء علیہ وانصرنی علاما بغا علیہ ربی اجعلنی لکا شاکرا لکا ذاکرا لکا راہبا لکا بطوانا لکا رخبتا علیك اللہ ملیبا ربی تقبل توبتی وقس الحوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وحد قلبي وسدد لسانی وصل و سخیم و تقلبی اگر بچپن میں یہ دعا بچے کو یاد کرا دی جائے تو اس میں دین و دنیا کی بہت سی بلائیاں مانگی گئی کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر میرے حق میں تدبیر فرما میرے خلاف تدبیر نہ فرمانا مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما دے اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما یعنی میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو خود اس سے بدلہ لے پروردگار مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا اپنا ذکر کرنے والا بنا اور درنے والا اور فرما بردار اپنے سامنے آجزی اور اپنے لیعہ زہریک اور رجوع کرنے والا اور یہ کتی خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم ان سب چیزوں کے محتاج ہوتے اور پھر آخر میں میرے دل کو رہنمائی فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کی گندگیوں کو دور فرما یعنی وہ جو در دل کی پولیشن لگ گئی ہے اور اندر سب کو جمع ہو گیا ہے تو اس کو ساکھ کر دیں دور فرما دیں تو یہ تھی چند باتیں نماز میں خشور سے متعلق اگر آپ میں سے کوئی اور اپنا کوئی ٹپ ایڈ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور اس سے دوسرے کو پائدہ پوچتا ہے تو پر بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم میں سب سے پہلے حیران دلی بار ہوں گا آرشف اونیس ساتھ امام صاحب دعا کروا رہے تھے اور وہ رو رہی تھی انتہائی برد مزہ ہو رہی ہے کیونکہ ہو رہی ہے کوئی مر گیا ہے کسی کی دعا کروا رہی ہے کیا وجہ ہے نہیں سمجھا ہے دوسری بار میں حج پر گئی ندان اکبار پورا خطوہ سنا اب وہ انوارمنٹ ایسا ہوتا ہے وہ ماحول ایسا ہوتا ہے وہ تو اور کیفیت اپنے گناہوں کی وجہ سے تو رونا آیا پر وہ جو دعا مانگ رہے تھے وہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ جو رو رہے ہیں یہ کیا کہہ کے رو رہے ہیں پھر میں ابھی کچھ ایسے کہ لی پھر عمرہ کیلئے گئی جب وہ روئے تو میں بھی روئے کیونکہ اب جب انوارمنٹ پڑھا تو ہم سمجھا ہے پھر بتا چلا کہ اللہ نم کیسے کر جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہو یا بیسے نہیں ہوتے تو انسان اپنی نظروں پر تور رہا ہوتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب یہ ہے اللہ بیتا جانتا ہے میں نے سمجھتی کہ اللہ شاید کو بھی مزارتا ہوں کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کنی آنکھ ملتے ہیں جب کوئی دوست ہے اس سے بات کرنے کی کوئی ہمسایہ ہے اس سے بات کرنے کی لوگ سندھ میں رہتے ہیں زندی لوگوں سے بات کرنے کی کسی کی تنجابی دوست میں اس سے بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت اس کی زبان سیٹھ لیں تاکہ جب ہم آپس میں گبشپ کریں تو بڑا مزا آئی ہے ہم کانٹینیوسلی 5 ٹائنگز اڈے ہم اللہ سے بات کرنے ہوتے ہیں اور اپنی ہی دعا مانگ رہے ہیں ہمیں بتا ہی نہیں ہم کیا ما ہمارا یہ علمیاں ہے کہ ہمیں یہ تو تھوڑی بہت کوشش ہو جاتی ہے کہ ہم سکول پیرنٹس میٹنگ میں جائیں گے نہیں بھی تھوڑی سی پیلے انگلیش کا کوئی پوست کرنے تاکہ جب پیچر پیرنٹس میٹنگ ہو تو ہمیں تھوڑی سی ماری زد میں کمی آ جائیں کہ سیما آدنیش ہی بات کرنے یا پراپر اٹھو کا ایکسنٹ ہی نہیں اچھا ہمیں کوشش کرتے ہیں میں سب سے یہی کہوں گی کہ پلیز پلیز تھوڑی سی ایفر اللہ کے کلام کو جاننے کی اللہ کے زبان کو جاننے کی کہ ہمیں شوق نہیں ہے اس سے بات کرنے ہمارا دوست بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارا خالق بھی ہے ہم اس کے زبان نہیں جاننے اب دکھیں کہ ہفتے میں ایک دفع بھی اگر آپ ٹائم نکالیں دنیا کے سارے کام کرتے رہتے ہیں ایک دفع بھی ٹائم نکالیں کرتے کرتے ڈاؤن در روڈ ٹین چار سالوں میں آپ اچھا بھلا قرآن سمجھنے لگتے ہیں نمازوں کے حالت ہی بدل جائے گی انشاءاللہ آپ یہ مانیے دو سال بار دے اور مجھے اپنے لوگ کہتے ہیں پھر رونا آئے آپ مجھے کچھ تو سمجھ آیا آج انشاءاللہ آپ کو ایک عربی کی ایک نظم ہے جس کا ترجمہ بہت ہی زبردستہ وینک بہت اس کے اچھے ہیں آپ سب کو ایک ایک پیپر دیتی ہوں اپنے گھر لے جائیے اور اس کو سمبال کے رکھئے اور جب دل ذرا سخت ہونے لگے یہ غافل ہونے لگے تو اس کو پڑ دیں گی تو یہ آپ سب کو تقسیل کر دیں بہت ہی زبردستہ بڑے بڑے لگے بہت ہی زبردستہ بہت ہی زبردستہ اور اس پہ وہ رکھتے ہیں تو لیکی اس پہ کون رجیمی بھی بہت ہی اور اسی جو اسی نید خونچونے جو دل ذرا سخت ہونے لگے تو دل ذرا سخت ہونے لگے بہت ہونے لگے بہت ہونے لگے اور جب جب قرآن میں جب اس کو جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیاء نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب تم میری بات نہیں مانتے تھے تو تمہیں شرم نہیں آتی تھی وَتُخْفِ ذَنْبَعَنْ خَلْقِي وَبِلْعِسْيَانِ تَعْتِينِ تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہیں یعنی بندوں سے تو تم درتے ہو ان سے تو حیاء کرتے ہو ان سے چھپتے گناہ کرتے ہو تم مجھ سے نہیں حیاء کرتے مجھ سے نہیں کرتے فَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ دَا سَوْفَ يَحْمِينِ پھر کیسے میں جواب دوں گا ہائے افسوس مجھ پر کون مجھے بچائے گا وَمَنْ اور کون وَمَنْ دَا سَوْفَ يَحْمِينِ اُسَلِّ النَّفْسَ بِالْآَوَالِ مِنْ حِينِ الْاہِنِ میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو عرضوں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں ایک اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور باقی لوگ بھی کرتے ہیں اور تم نے اتنے اچھے اچھے کام بھی تو ساتھ کیے ہوئے ہیں کیا ہوا اگر تم نماز نہیں پڑھتی یا نماز میں تمہارے خشو خضور نہیں فکر کی کیا بات ہے تو اپنے آپ کو پر تسلی دے دیتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے یعنی جب مجھے کفن دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد مجھے ساتھ کیا پیش آئے گا آپ معلوم ہیں کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا رنگ کس طرح تبدیل ہوتا ہے یعنی مردہ آپ نے دیکھے کہ پلاہٹ ہوتی ہے اس پر وہ نیلا ہونے لگتا پر کالا ہونے لگتا پر اس کے جسم میں گیسز بھر جاتی پر ایک ایک چیز پھٹنے لگتی ہے دان جھڑ جاتے ہیں ہڈیاں نکل آتی ہیں آنکھیں بہ جاتی ہیں ناک بھر جاتی ہیں بال سارے اکھڑ جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اور انسان کا ہلیہ خراب ہو جاتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد جو پیش آنے والا ہے اس کو بھول گئے ہیں اس کو کیوں بھول جاتے ہیں گویا کہ مجھے زندگی کی زمانت دی گئی ہے یعنی میں اس طرح دنیا میں تھاٹ سے رہ رہا ہوں جیسے میں نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے اور موت مجھے آنی ہی نہیں لیکن موت تو آنی ہے و جات سکرت الموت الشدیدت من سیحمینی اور آگئی موت کی سختی شدید بہوشی الشدیدت شدید اور جب موت کی شدید ترین بہوشی آ پہنچی من سیحمینی تو کون مجھے بچائے گا جب موت آ پکڑتی ہے تو کوئی چھڑا سکتا اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا یعنی میں مر رہا تھا موت نے مجھے پکڑ لیا اور میں سب کو دیکھ رہا تھا کیا ہے ان میں سے کوئی ایک جو مجھے چھڑا لے ان میں سے کون مجھے چھڑائے گا کوئی بھی چھڑانے والا نہیں آتا انقریب مجھ سے سوال کیا جائے گا میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا ہے جو مجھے نجات دے کیا نیک عمل کر کے آیا ہوں دکھانے کے لئے اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا جبکہ میں نے اپنے دین میں کتاہی کی ہو اگر دین پر میں نہیں چلا دین کو پڑا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں عمل ہی نہیں کیا کیا جواب دوں گا اپنے رب کو وَيَا وَيْحِي أَلَمْ أَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ يَدْعُونِي اور افسوس مجھ پر کیا میں نے اللہ کا کلام نہ سنا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا یعنی قرآن کہتا نا بلا رہا ہے قرآن ہمیں اور ہم کھولتے نہیں پڑتے نہیں سنتے نہیں سمجھتے نہیں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کی کوئی پکار نہیں سنی کیا میں نے سنا نہیں تھا جو سورت قاف اور یاسین میں کہا گیا یعنی اس میں موت کا ذکر آتا ہے اَلَمْ أَسْمَعْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْجَمْعِ وَالدِّينِ کیا میں نے یومِ حَشْرِ کے بارے میں نہیں سنا جو لوگوں کے جمع ہونے اور جزا و سزا کا دن ہے اس میں تو سب لکھا ہوا تھا کیا ہونے والا ہے اَلَمْ أَسْمَعْ مُنَادِ الْمَوْتِ يَدْعُونِي يُنَادِينِ کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا ہے آپ کو معلوم ہونے کہ ہر روز قبر انسان کو پکارتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں اندھیرے کا کر تُو نے میرے پاس آنا ہے اس کی تیاری کرو لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز قبر کا سوچتے بھی ہیں فَيَا رَبَّهُ عَبْدُنْ تَعِبُنْ مَنْدَ سَيُقْوِينِ اے میرے رب یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے کون ہے جو مجھے پناہ دی یعنی اب میں توبہ کرتا ہوں سِوَا رَبِّنْ غَفُورِمْ وَاسِعِنْ لِلْحَقِّ اَحْدِينِ سوائے اس رب کے جس کی مغفرت بہت وسیع ہے جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہی رب مجھے بچا سکتا ہے لیکن اسی رب کو تو دنیا میں بھولے رہتے ہیں وہ پانچ دفع دل میں بلاتا ہے حیال السلاح حیال الفلاح او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف اور ہم لبیکنی کہتے ہیں جاتے ہی نہیں مسئلیں خالی پڑی رہتی ہیں لیکن موت کے وقت انسان کیا چاہے گا اب میں رب کی طرف آتا ہوں اتائیتو الائی کا فرحمنی وثقل فی موازینی میں تری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزانوں کو بھاری کر دے وخفف فی جزائی انت ارجا من یجازینی اور میرا حساب حلقہ کر دے تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے جو مجھے جزا دے گا تو بندے کے لئے اپنے رب کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں وہی ملجا وہی ماوہ ہے ادھر ٹھکانا ہے ہم سب کا اس لئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے خوشی کے ساتھ زندگی میں خوش و حواس میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین یہ جو نماز کے اوپر میں لیکٹر دیا نماز میں خوشو کیسے اس پہ میں آلیڈی ایک لیکٹر دیا وہ کسٹ پر ریکارڈیٹ ہے تو اگر آپ کو وہ چاہیے اور دوسروں کو بھی آپ سنانا چاہیں تو یہ کراچی کا ایڈرس نیچے لکھا ہوا فون نمبر اس پہ آپ کال کر کے کسٹس کو پوچھ نہیں سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے کہ یہ نیچے ویب سائٹس لکھی نہیں ہیں ان پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وہ اقبال کے ایک شیر بھی یاد آ رہا ہے کہتے ہیں کہ یعنی نماز پڑھ کے بھی ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا حالانکہ نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے وہ کیوں نہیں رکتی ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں رکتی کہ ہمیں کوئی خدا کا خوف ہی نہیں اس میار کی نہیں جس کے اندر یہ پاور ہوں کے وہ روک جائیں تو بال جبریل میں اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور تیرا امام وہ بھی نہیں حاضر جو آگے پڑھا رہا لیٹ کر رہا ہے تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر یعنی اس کا یہ مطلب ہے بھئی نماز چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپروف کرو کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں نماز پڑھنے بڑا اچھا کام کر لیا لیکن حقیقت میں وہ نماز انسان کے لیے فلا نہیں خسارے کا باعث ہو جاتی قل حل ننبئوکم بالاقسرین آمالا کیا ہم تم بتائیں کہ آمال کے ایک بات سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سب اچھے کام کر رہے ہیں جن کی ساری کوشش دنیا میں گم ہے نماز میں بھی دنیا میں گم ہے اور وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ان کے اندر کوئی تڑپ نہیں کوئی طلب نہیں کوئی توجہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرح فراغب کر دیں ہم جو فارغ ہوتے ہیں تم پکنک کی سوچنے لگتے ہیں کچھ اور کام اللہ تعالیٰ فرماتے فائضہ فرختہ ہم سب ویلہ ربی کا فرختہ جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرح رہبت کرو اپنے آپ کو تھکاؤں مشکت کرو یعنی فراغبت میں تو اور اچھی نماز پڑھو نہ کہ فراغبت میں تو بہر ڈیلے ہو جاؤ اگر خشور نہ ہو نماز میں تو بھی پکڑ ہے تو کہاں آپ سوچئے کہ تو نماز بھی نہ پڑھے وہ کیسے سمجھ کے بیٹھا ہوا اتوان سے کہ اللہ کو میری نماز کی ضرورت نہیں اس پیار سے محبت سے دعا بھی کریں اس کے لیے اس کو توجہ بھی دلائیں ہاں جی بلکل فیضہ فرختہ سنڈے کے دل کے پلوں mold جہتے 확رد ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ 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 ولا حول ولا قووط الا ب psychologists اللہ 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 مل اللہ 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 الب ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و بالآخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا و ذرعیاتنا قرر تاعین و جعلنا للمتقین اماما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معم کر دے اللہ ہماری کو تاہیوں سے در حضر فرمائے اللہ دو نمازوں میں بھول چکے ہم سے ہوئے تو ہمیں معاف کر دے اور اندہ کے لئے بہترین نمازوں کی توبیق اطاف فرمائے یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا ہمارے شہروں کو نمازی بنا یا اللہ علیہ مسجدوں کی محبت اطاف فرمائے یا رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا کر دے اور ہماری نمازوں میں خشو خضو پیدا کر دے ایسی نمازیں کے جو واقع ہماری آنکھوں کی تھنڈک بن جائیں یا رب العالمین ہمیں مرتے دم تک نماز پر قائم رکھنا اور اپنی پسند کی نماز پڑھنے کی توبیق اطاف فرمانا یا اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول فرمانا جتنی بہنیں آئیں ہیں انہیں جو سنا انہیں عمل کی توبیق دے آگے پہنچانے کی توبیق اطاف فرمانا اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمانا یا اللہ انہیں اپنی دین کی بہترین خدمت کیلئے چننے ان کی اولادوں کو اپنی خدمت کیلئے چننے یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو نیک ہرایت اطاف فرمانا یا اللہ جو بھی ہمارے اہل و ایال عزیز رشتدار سب بہت ہو چکے تو ان کی بخشش فرمانا ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمانا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق عطا کرمانا یا اللہ تو ہمیں بہترین حکمت اور سمجھ عطا کرمانا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم و سل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحمان راہی الیلہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و اعطوه الیلی